جیسے لوگیتے ہیں یا رب بھی مارا کرنے چاہیے جو کہ اب تک کی جتنی زندگی میں نے گزاری یہ کس کس کو نصیب ہوتا ہے انچے کے بارے میں پھول ہوتا ہے انچے فرتوس جمال صاحب پاکستان کے لیجنڈ ادھاکار جو اس وقت کینسر کی مرض سے لڑے ہیں اور کینسر ان کا کس سٹیج پہ ہے یہ سارا کچھ ہے انہی کی زبانی آپ کو بتائیں گے انہی نے کیمیو کروا رہے ہیں ابھی دوسرا انہی نے کروایا اور اسی دوران انہی نے ویڈیو پیغام بھی اپنے چانے والوں کو بیچا ہے اور میری اب تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکوست بھی ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ پاک جلد ان کو صحیح جاب کرے اور اس موزی مرض سے ان کی جان چھڑائے اور صحیح جاب ہو کر ایک بار پھر وہ اپنے اسی طرح کاموں میں مصروف ہو لیکن بظہر تو وہ بڑے اچھے اور بڑے دلیر لگ رہے ہیں کتنی بڑی بماری سے وہ لڑ بھی رہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو حصلہ ہے وہ قابل دید ہے یہ ان کی ویڈیو آپ دیکھیں پھر آگے آپ سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار آپ بیمار ہو گیا ابھی یہ ہو گیا ابھی ایسا ہو گیا افران ہو گیا نبان ہو گیا تو اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے چونکہ اب تک کہ جتنے زندگی میں نے گزاری الحمدللہ وہ کمی لوگوں نے گزاری بھی لوگوں کی اتنی محبت ہے ابھی بھی لوگوں کرونوں انسان جب آپ کو ہو کریں پیار کریں آپ کو اور آپ سے محبت پر اظہار کریں تو یہ کس کس کو نصیب ہوتا ہے وہ کسی نے ہاں ایک شہر ذہن میں آگے وہاں ایسا کسی نے وہ کسی کا پتہ کرتے ہیں کہ غنچے کے بارے میں پھول ہوتا ہے غنچہ ہوتا ہے غنچہ ہوتا ہے تو غنچے تیری زندگی پر دل ہلتا ہے کیا ایک تبصم کے لئے کھلتا ہے کہ غنچے تیری کیا زندگی ہے ایک تبصم کے لئے صرف کھلا مجھ آگیا ختم ہو جائے تو غنچے تیری زندگی پر دل ہلتا ہے کیا ایک تبصم کے لئے کھلتا ہے کہا غنچے نے ہس کر اے بابا یا ایک تبصم کے لئے کھلتا ہے جی تو سنا آپ نے فردوس جمال صاحب نے کس طرح ان کا جذبہ ہے کس طرح ان کے اندر دل بڑھا ہے کہ یہ خوف بالکل نہیں ہے اور انہوں نے آپ سب کا شکریہ بھی دا کیا جو انہوں نے شیر پیارا سا سنایا ہے وہ شیر گل اور پھول کے حوالے سے جو بات کی ہے بڑا مزیدار ہے اور ابھی بھی یہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا ایکٹیو نظر آ رہا ہے لیکن اتنی بڑی بماری کو یہ فیس کریں لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ انسان کو جب اللہ کے پر یقین ہو تو وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ موت ایسی چیز ہے یونیورسل ٹروت ہے اس نے آنا ہے ایک دن سب نے مرنا ہے بماریوں سے کوئی نہیں مرتا لیکن جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے تو بندہ مختلف بہانے لگتے ہیں ایکسی ڈیٹ ہو جاتے ہیں ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اور بندہ ایک دن دنیا سے خوش کر جاتا ہے لیکن جانا سب نے ہے ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنا یہ انسانیت ہے جیسا کہ پیارے لیجنڈ ادھکار کی باتیں بھی آپ نے سنی اور یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور پر امن بول رہے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے اللہ پہ ان کا یقین ہے اللہ پہ اللہ الحق ہے اللہ ان کو ضرور سے ضیاب کرے گا لیکن آپ لوگوں نے ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آج انہوں نے دوسرا کیمیو کروایا ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ بہت جلد سے ضیاب ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیشنل اور اٹریکٹف ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ ہی کلک کر کے دیکھ آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ کو محبت دے رہے ہیں تینکیو سو مچ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ